اس کے ساتھ یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کرونا لگاتار شدت کے ساتھ اٹیک کر رہا ہے اور آج کے دن جب میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ پاکستان میں جو تصدیق شدہ کیسز ہیں کرونا ان کی تعداد ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو سترہ ہو چکی ہے ایک لاکھ دس ہزار سے زیادہ کے بارے میں کنفرمیشن آ رہی ہے کہ اتنے انفیکٹڈ ہو چکے ہیں لیکن جو سرکاری آداد و شمار ہے اس کے مطابق ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو سترہ تک پہنچ چکی ہے اور سب سے زیادہ دکھ والی بات اور تکلیف والی بات ہے کہ جب سے یہ چھبیس فروری سے کرونا پاکستان میں آیا ہے تب سے لے کر آج تک آج وہ پہلا دن ہے جب ان پوری دنوں کے درمیان میں اس پورے جب سے یہ کرونا وائرس آیا ہے سب سے زیادہ ایک سو پانچ اموات پاکستان میں ہو چکی ہیں اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر چار ہزار چھے سو چھالیس جو اب تک کی جو گراف ہے اس کی سب سے ہائیسٹ ویک کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں جو باقی کیسز ہیں مختلف صوبوں کے اندر وہ آپ کو ٹیلیوین سکرین پر دکھا رہے ہیں ڈیسیز ریشو بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کس کس ایج کے اندر زیادہ ہو رہی ہیں ڈیموگرافیکلی بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ڈیسیز ریشو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کس کی سیج میں زیادہ ہوتا ہے پچاس سال سے لے کر ستر اسی سال کی درمیان میں معاملات سیریس ہیں سندھ میں کورونا وائرس کے مزید آج ایک ہزار سات سو اٹالیس نئے کیسز آئے ہیں اور انتہائی دکھ کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سترہ اوات ہوئی ہیں اور صوبہ پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہے اور اس میں سب سے زیادہ متاثر ہے لاہور انیس سو سولہ کیسز نئے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے جو سندھ کی نسبت کم ہے لیکن جو ایک ہی روز میں اموات ہوئی ہیں وہ ریکارڈ ہے اٹھاون اموات ایک ہی دن میں ہے مجموعی طور پر بھی ہم پورے پاکستان کی اموات کو بھی اس طرح کاؤنٹ نہیں کر رہے تھے بارہ تیرہ آٹھ یا دس کت قریب ہم پندرہ یا بیس تک جا رہے تھے اب اٹھاون صرف ایک ہی دن میں اور صرف پنجاب کے اندر ہوئی ہیں خیبر پختونخواہ میں پانچ سو اکیس نئے کیسز آئے ہیں اور مزید تئیس اموات ہو چکی ہے یہاں خیبر پختونخواہ میں مجموعی طور پر جو جا بھاق افراد ہیں ان کی تعداد چھ سو دس ہو چکی ہے اور متاثرہ جو افراد ہے چودہ ہزار سے زیادہ افراد ان کی کنفرمیشن ہوئی ہے کہ ہو چکے ہیں یہ صورتحال ہے پاکستان کی لیکن دوسری طرف و ایچو نے بھی خطرے کی گھنٹیا بتا دی ہیں اور جو مریض ہیں اور اس پر جو اموات ہو رہی ہیں کرونا سے اس پر خطرے کی جو گھنٹی بتائی ہے اس میں یہ بقاعدہ خط کے ذریعے لکھا ہے جو میں آپ کو ٹیلیویزن سکوین پر دکھاتا ہوں اس کے وہ مین ایلیمنٹس بھی آپ کو دکھاتا ہوں جس میں بہت تشویشناک صورتحال بتائی جا رہی ہے اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ کرونا کی جو وبا ہے پاکستان کے تمام ازلا میں پہنچ چکی ہے یہ و ایچو کہہ رہا ہے لوگ ٹاؤن میں نرمی کے بعد کرونا کیسز کے تعداد میں اضافہ ہوا ہے عالمی جو ادارہ صحت ہے اس نے پنجاب حکومت کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کرونا کا جو پہلا مریض ہے روان سال 26 فروری کو سامنے آیا اور پاکستان کے بڑے شہروں میں کرونا وبا کے کیسز بڑی تعداد میں ہیں WHO تجریز کرتا ہے کہ پاکستان تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرے پاکستان، کارنٹین، آئیسولیشن، سوشل ڈسٹنسنگ اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کے اقدامات اٹھائے اس کو تین ٹیز میں ڈیفائن کرتے ہیں جو کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ٹریس کرنا پڑے گا اب کی جو سیچویشن ہے علام کر رہا تھا میں کہ ایک سیچویشن بن سکتی ہے اگر آپ نے جلدی اقدامات نہ اٹھائے کہ پھر آپ کو ٹریپل ٹی کی طرف جانا پڑے گا ٹریس کریں، ٹیسٹ کریں، ٹریٹ کریں ٹریس، ٹیسٹ اور ٹریٹ جو ساؤتھ کوریا نے اپنایا یہی ایک رستہ رہ گیا ہے جو اس کو کیا جا سکتا ہے اس کے خط کے مطلب میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے لیے یومیاں پچاس ہزار ٹیسٹ کی اہلیت اختیار کرنا بہت ضروری ہے لاکڈاؤن ختم کرنے سے پہلے حکومتوں کا چھے شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے لاکڈاؤن کے خاتمے سے قبل حکومت یقینی بنائے کہ ملک میں وبا مکمل کنٹرول ہو چکی ہے ہیلتھ سسٹم، ہر کیس کی تشخیص، ٹیسٹ، آئیسولیشن، ٹریٹمنٹ اور ٹریس کرنے کا اہل ہو اور حکومت یقینی بنائے کہ ہارٹ سپارٹ رسک کم سے کم ہو یہ جو خط ہے اس میں مزید یہ کہا ہے کہ پاکستان اس وقت لاکڈاؤن کے خاتمے کی کسی میار پر بھی پورا نہیں اترتا ہے پاکستان کرونا سے متاثرہ دس جو سرے فہرس ممالک ہے اس میں شامل ہو گیا ہے خطرناک سیچویشن ہے اور اس میں اٹلی بھی شامل ہے اور اس میں سپین بھی شامل ہے عالمی دارہ صحت کی جو تجویز ہے اس میں پاکستان دو ہفتے لاکڈاؤن دو ہفتے نرمی کی پالیسی اختیار کرے اس ساری صورتحال کے اوپر ڈاکٹر سلبان حسیب کو ہم نے دعوت دی ہے ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ اصل میں آپ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور معاملے کو جو ایکٹیمرا جو انجیکشن ہے یہ اس کا کیا معاملہ ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے لیکن اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً بیس ہزار کے قریب ہے ایک انجیکشن کی جو چار سے پانچ لگتے ہیں کسی پیشنٹ کو لیکن اب یہ دو لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے لیکن دوسری طرف جو پرائیوٹ ہاسپٹلز ہیں وہ بھی مریضوں کی کھال کھینچ رہے ہیں میرے ایک عزیز ہیں جاننے والے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً دو ہفتے انہیں ایڈمیٹ ہوئے ہوئے اٹھارہ لاکھ روپے کاؤنڈ کا بل بن چکا ہے کیا اس کے لیے بھی کوئی پالیسی بنائی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی سوچا جا رہا ہے کیونکہ اب مزید کیسز جس طرح سے تعداد میں چار چار ہزار چار ہزار چار ہزار چھے سو چیلیس آج آئے ہیں اور یہ پیچھے نہیں آ رہے ہیں یہ بڑی رہے ہیں تو شاید کل ہم پانچ ہزار کے کاؤنٹ گن رہے ہوں تو جو پانچ ہزار کی ایوریج کے حساب سے جو کیسز سامنے آئیں گے تو پھر ہمارے ہسپتالوں میں تب جگہ نہیں ہے تو سلمان حسیب صاحب ہمارے صدق موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بس سے بات کرتے ہیں ایک بریک مختصر سی لینی ہے میرے پیڈیو سب بتا رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں